اسلام علیکم ناظرین اپلائی کر سکتا ہے ایج لیمٹ کتنی ہوگی آپ کی ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے چلان فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوگا اور آپ کی اپوائنٹمنٹ پاکستان میں کس علاقے میں ہو سکتی ہے ناظرین ان سب سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اس کے لیے ویڈیو ساری لازمی دیکھئے گا اور اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو میسر آسکے تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین صاحب سے پہلے آپ نے گوگل پہ ایپی ایسی کے افیشل ویب سیٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنی ہے وہ ہے www.fpsc.gov.p کے 2021 جب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایپی ایسی جیو وی پی کے جو ہے آ جائے گا ناظرین اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو ایپی ایسی کا اوپن ہو جاتا ہے جس میں ڈیفرنٹ سلوٹ بنی ہوئی ہیں تو آپ نے جاوز والی سلوٹ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے جب آپ جاوز والی سلوٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کونسولیڈیٹیڈ ایڈورٹیزمنٹ نمبر سکس 2021 جو ہے وہ آ جائے گی جس میں ہمارے سامنے تری اوپشنز جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اس میں فرسٹ اوپشن جو ہے تو ویو دی ایڈورٹیزمنٹ کلک کریں گے ناظرین ساتھ سے پہلے ہم ایڈورٹیزمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیٹیل کا پتہ چل سکے تو ناظرین یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے جاب کی آ گئی ہے اس میں ناظرین جو تاریخ ہے لاس تاریخ جو لاس ڈیٹا اپلائی کرنے کی وہ ہے سولہ انگس 2021 یہ انسپیکٹر ان لیڈ ریونیو کی جابز ہیں ناظرین سکسٹین سکیل ہے اس کا اور کوالیفکیشن جو ہے وہ بیچلر ہونا چاہیے بیچلر میں آپ نے ایکنومکس رکھی ہو یا آپ نے بی بی اے کیا ہو یا بیچلر میں آپ نے سٹیٹ رکھی ہو بی کم بھی ہو سکتا ہے اور ایل ایل بی والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج لیمٹ اس میں بیس سے اٹھائی سال ہے جو فائیو یرز جو ہے وہ ایج ریلکسیشن ہے اور اس میں پاکستان کے کسی بھی زلے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ہر صوبے کا الگ سے کوٹا ہے پنجاب ہے سندھ ہے کے پی کے ہے بلوچستان ہے ازاج جمہو کشمیر ہے ٹھیک ہے اور ناظرین اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور میل کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ چھے انچ ہونی چاہیے کمز کم اور فیمل کی پانچ فٹ دو انچ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور چلان فارم وہ آپ جیسے پہلے میں نے سائٹ اوپن کی تھی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپوائنمنٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کہیں بھی آپ کی اپوائنمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ آپ کے سامنے جنرل اسٹرکشن جو ہے وہ دی گئی ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے آن لائن جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جو لاس ڈیٹ ہے اس تک جو ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چلان فارم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نیشنل بینک میں آپ تین سو روپیہ آپ کو جمع کروانا ہوگا یہ جو اہ بی آر کی جو جابز آئی ہیں اس میں تین سو روپیہ جو کہ ایک بہت محمولی سی جو ہے رکم رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مزید ناظرین مزید جاب کے حوالے سے ڈیٹیل جانے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو میسر آسکے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ